اسلام علیکم کیا حال چال ہیں میں تو بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے جی بھائی کیا ہو رہا ہے کام کیسا چل رہا ہے کام کتابوں میں کوپیز میں تقریباً سب کا کمپلیٹ ہے تمام چپٹرز کا تو بہت اچھی بات ہے اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر جلدی جلدی اپنے کام کو مکمل کیجئے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی کتاب کے چودہ اسباق مکمل کر لیے ہیں اور اب الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں اپنی کتاب کا باب نمبر پندرہ یعنی سبق نمبر پندرہ شروع کر لیا ہے جس سبق میں سے ہم نے ابھی کیا کام کیا تھا جی ہاں ہم نے اس سبق سے نئے الفاظ پر بات کی تھی جی نئے الفاظ سیکھے تھے ان کے مطلب سمجھے تھے اور جملے بنائے تھے ہمارے سبق کا نام تھا ہمارے سبق کا نام تھا سنسنی خیز مقابلے کے بعد بیل جیم کی امریکہ پر فتح جس میں ہم نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ بھئی کس بات کا ذکر ہے کونسی گیم کی بات ہو رہی ہے کس کی چیز کے مقابلے کے ذکر ہے تو وہ ہمیں تصویروں سے کچھ کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ فٹبال کا مقابلہ تھا جس میں بیل جیم نے امریکہ کو ہرا دیا تھا ایسا کچھ ہوا تھا کس کس کو شاک ہے بھئی گیمز کا سب کے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کسی کو فٹبال پسند ہوگی کسی کو کرکٹ پسند ہوگا کسی کو بیڈمنٹن پسند ہوگا ایسے ہی ہے نا فٹبال کتنے بچوں کو پسند ہے اچھا بہت سارے بچوں کو فٹبال پسند ہے واو بھئی یہ ہوئی نا اچھی بات تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا کیسے جیتا بیل جیم کیا اسکور رہا کس نے کتنے گول کیے چلیں سنائیں پھر جی آپ نہیں سنائیں گے میں سناؤں گی آج یہ سبق آپ کو آپ بس خاموشی سے بیٹھئے پوری توجہ سے سنیے بھئی کہ ہوا کیا تھا کیا مقابلہ تھا سنسنی خیز مقابلہ ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا تھا چلیں اب میں آپ کو سناتی ہوں ہمارا سبق سنسنی خیز مقابلے کے بعد بیل جیم کی امریکہ پر فتح آخری وقت اشار بدھ دو جولائی اور سات وقت لکھا ہے دو ہزار چودہ کا مقابلہ ہے یہ ٹھیک ہے آگے سنتے ہیں دو ہزار چودہ کے فٹبال ورلڈ کپ کے نوک آؤٹ راؤنڈ میں امریکہ کو سخت مقابلے کے بعد ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا کر بیل جیم کی ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی آٹھمی اور آخری ٹیم بن گئی ہے سلوادور میں کھیلے جانے والے ماتھ میں بیل جیم کی ٹیم ہاوی رہی اور اس نے دونوں ہاف میں امریکی گول پر کم از کم دس حملے کیے تاہم تجربے کار امریکی گول کیپر ٹیم ہاورڈ ہمیشہ ان کی رحمے ہائل رہے مقابلہ مقررہ وقت میں بغیر کسی گول کے برابر رہا اور ماتھ کا فیصلہ اضافی وقت میں ہوا اضافی وقت سے کہ پہلے ہاف کے تیسرے منٹ میں بیل جیم کے کیون ڈیبروئے نے آخرکار امریکی گول کیپر کو چکمہ دے کر گول کرنے میں کامیاب رہے بڑتری حاصل کرنے کے بعد بیل جیم فارورڈ کے حملوں میں مسید تیزی آئی اور ایک سو پانچوے منٹ کے متبادل کھلاڑی لوکاکو نے گول کر کے اپنی ٹیم کی برطری دھگنی کر دی اضافی وقت کے پہلے ہاف کے خاتمے پر لگ رہا تھا امریکہ کے لیے ماچ میں واپس آنا انتہائی مشکل ثابت ہوگا لیکن دوسرے ہاف کے آغاز میں ہی امریکہ کے جولین گرین نے گول کر کے ماچ میں پھر جان ڈال دی امریکی ٹیم نے ماچ برابر کرنے کے لیے اچھی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی بیل جیم کی ایک کے مقابلے میں دو گول کی یہ برطری ماچ کے آخر تک قائم رہی اور وہ ٹورنمنٹ میں ناقابل شکست رہتے ہوئے کوٹر فائنل میں پہنچ گئے آگے کیا ہوا تھا سنتے ہیں یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں دوسرا موقع ہے کہ بیل جیم نے ورلڈ کپ کے کارٹر فائنل کے مرحلے میں جگہ بنائی آخری مرتبہ بیل جیم ٹیم نائنٹین ایٹی سکس میں اس مرحلے تک پہنچی تھی اور اس ورلڈ کپ میں اس کا سفر سیمی فائنل میں ختم ہوا تھا دوہزار چودہ کے ورلڈ کپ میں بیل جیم کی ٹیم کارٹر فائنل میں ارجنٹائن کا مقابلہ کرے گی جس کے دوسرے راؤنڈ میں سویزلینڈ کو شکست دی ہے بیل جیم کے کارٹر فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی اس ورلڈ کپ کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے کارٹر فائنل مرحلے میں پہنچنے والی ٹیموں میں یورپ سے ہولینڈ، بیل جیم، جرمنی، فرانس جبکہ جنوبی امریکہ سے کوسٹر ریکہ، ارجنٹائن، برازیل اور کولمبیا شامل ہیں ورلڈ کپ کے کارٹر فائنل چار اور پانچ جلائی کو کھیلے جائیں گے اور جمعے کو پہلے کارٹر فائنل میں فرانس اور جرمنی کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی جبکہ دوسرے کارٹر فائنل میں میزبان برازیل کی ٹیم کولمبیا کے خلاف میدان میں اترے گی سینیچر کو سیمی فائنل میں پہنچنے والی بقیہ دو ٹیموں کا فیصلہ ارجنٹائن با مقابلہ بلجیم اور ہولینڈ با مقابلہ کوسٹر ریکہ کے ماچوں میں ہوگا مزید معلومات کے لیے مندر جزیل لنگ ملاحظہ فرمائیں جی جناب تو یہ تھا ہماری کتاب کا باب نمبر پندرہ سبق نمبر پندرہ چاکٹر نمبر ففتین جس کا نام ہے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بلجیم کی امریکہ پر فتح یہ ایک ماچ کا تذکرہ ہے کس ٹیس کا ماچ فوٹبال کا ماچ ہوا تھا بلجیم اور امریکہ کے درمیان دو ہزار چودہ میں اور کیا کہانی کس طرح سے بلجیم نے فتح حاصل کی اور وہ سیمی کارٹر فائنل میں پہنچ گیا ورڈ کپ کے کارٹر فائنل میں پہنچ گیا تھا پتہ ہے آپ کو تو جناب یہ جو بھائی کچھ جو ہمارے دوست ہیں جن کو فوٹبال کا بہت شاک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو بہت غور سے اس سبق کو سنا ہوگا آپ پتہ ہے آپ کیا کر سکتے اس سبق کے آخر میں ایک لنک دیا گیا ہے آپ اگر چاہتے ہیں اس کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا کیا ہوا تھا پھر آگے کون جیتا مقابلے کیسے رہے کونسی ٹیمز جیتی رہی انٹ کیا ہوا تو یہ ساری چیزیں تو آپ اس لنک پہ پتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلے آگے کا کام آپ کا ہے آگے آپ بھی تھوڑا سا سرچ کیجئے گا اس کے بارے میں ٹھیک ہے جو لنک دیا گیا ہے اس پر سرچ کریں آگے کیا ہوا کونسی ٹیم کہاں تک پہنچی تھی کیا کہانی ہوئی تھی کون جیتا تھا 2014 کی بات ہے یہ تو کیا ہوا تھا یہ ساری چیزیں تھوڑا سر ریسرچ وقت آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ نے ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنی ٹیچر کو بتانی ہے کہ پھر آپ نے کیا سرچ کیا آپ نے کیا معلومات اکھٹی کی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں آپ یہ اپنا ریسرچ وقت کمپلیٹ کریں ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ بھیجیں اور پھر میں ملوں گے آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ حافظ موسیقی